بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ رمضان بھی ٹیک سے گزر رہا ہے تو میں بنا رہی ہوں مکرونی میں نے کہا آپ لوگی ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں یہ دیکھ لیں ایک اجت میں نے پیاس چوپ کر لیا ایک اجت پیاس میں نے چوپ کر لیا چکن کو میں نے چوپر میں ڈال کے کیمہ بنا لیا تھا اور کچھ پیس میں نے توڑا سے بڑے رکھے ادرک اور ریسن پیسٹ بھی میں نے تیار کر لیا مکرونی کو میں نے بوائل کر لیا ساتھ میں میں کئی کئی کام کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں مکرونی کو میں نے بوائل کر لیا کافی اچھے سے یہ بوائل ہو گی نرم ہو گی ہے ساتھ میں میں شربت بنا رہی ہوں جیلی میری ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں جیلی میری ریڈی ہو گئی ساتھ میں میں نے جو سے کہتے ہیں سابودانہ اس کو بھی بگویا ہوا ہے اور دخمے بلنگا کو بھی میں نے بگویا ہوا اس لیے شربت مجھے بنانا ہے افتاری میں کئی کام مجھے ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں آرام آرام سے ایک ہی کام کرتی جاؤں نہیں اور اسی طرح بندہ ایکسپارٹ ہو جاتا ہے جب تیز مطلب سے کئی کام ساتھ میں کرے ہر طرف دھیان بھی رکھے تو بندہ ایکسپارٹ ہو جاتا ہے توڑا سا ہم اس کو سائی کریں گے اچھے میں نے افتاری کے لیے وائٹ چھاگل بنا لیے ہیں زیادہ نہیں بنائے دو تین پلیٹو ساتھ میں نے کیمالو بنا لیے ہیں یہ سارے کام تو کرنے پڑتے ہیں اور افتاری یہ مہینہ جو ہوتا ہے بہت بیزی گزرتا ہے لیکن بہت ہی برکتو والا مہینہ ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے اچھے سے گزر جاتا ہے کبھی کبھاس ہوتی ہوں کاش روزے ہم ہمیشہ ہی رکھتے تو اچھا ہوتا سہر بھی ہماری اچھی رہتی اس میں اب ہم ادرک لیسن تپیس ڈال لیں گے ادرک لیسن تپیس میں نے ڈال لیا ہے اویل میں کمی ایوز کرتی ہوں زیادہ اویل میں نہیں ڈال لیا ہے ایک منٹ تک اس کو اب ہم اس میں پرائی کرتے ہیں پرینڈ یہ دیکھ لیں یہ ہوگیا ہے اب اس میں ہم ٹھوڑا سا پانی اٹ کر دیتے ہیں پانی ہو گیا اب چھکن ڈال لیں گے ساتھ میں ایک کپ میں نے چھکن کا کیمہ بنا لیا تھا زیادہ کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میری پیاری بہنوں میری پیارے بھائیوں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے نمک ڈال لیا ہے اس لیے کہ اس کو ہمیں منیج کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ میں کچھ کم ہو جائے کچھ زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم ٹھوڑا سا ڈکن دے کے پکاتے ہیں دو سے تین منٹ اور پھر میں اس میں سپائزز ڈال لیں گے پرینڈ چکن کیمہ جو ہے وہ پکنے کے لیے بس تیار ہو رہا ہے ابھی اس میں اب ہم سپائزز ڈالتے ہیں سپائزز میں آدھا چمچ کالی میرچ ہے آدھا چمچ لال پی سیوی میرچ اور مسالہ میں نے لیا ہے آپ کوئی سا بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو ہلی ڈال لیں تھوڑی سی اور دھنیا پاورڈر میں نے ڈال لیا ہے مسالے اپنے حساب سے بندر ڈال سکتا ہے کبھی کبھی ذائقہ چینج بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں مسالے ہی چینج کرنا پڑتے ہیں آدھا پیالی کماٹر کیچپ ہے سوس ڈالتے ہیں اس میں دو چمچ کے برابر سویا سوس ہے آپ کبھی کبھی کبھو سوڑ سے ڈال سکتے ہیں اور میں اندازے سے ڈال لیتی ہوں کچپ کے پیالے میں میں نے پانی ڈال کے وہ ایک کر دیا اب اس میں توڑا سا ہم ڈالتے ہیں سرکا وہ بھی دو سے تین چمچ کے برابر ڈالے بچوں کو اکثر کٹی مٹی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں اور ایک اور ایک عدت میں نے شملا مرچ کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ڈال دی ہے اب اس میں ہم ہم توڑا سا پانی ڈال کے دو منٹ کے لیے اس پر ڈککن رکھ دیتے ہیں اس میں ہمیں مکرونی ڈال دیتے ہیں سپائسیز آپ اپنی مزی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ہری مرچے بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں سبزیاں بھی آپ اپنی مزی سے میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی ایزی آسان سی ریسیپی کے ساتھ میں نے بنایا ہے یہ ٹماٹر کیچپ نہیں ہے ٹماٹر پیسٹ بننا کے ڈال لیں اسی طرح گھر میں مینیج کر لیا کریں جو بھی چیز مل جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم وہی چیز نہ بنائیں توڑا سزائی کے میں ڈیفرنٹس آ جاتا ہے لیکن ٹرائی مارتے رہنا چاہیے ٹرائی ماریں گے تو ہی نہیں نہیں چیزیں سیکھنے میں آتی ہیں اور پھر بہت مزکی لگتی ہیں مجھے تو ٹرائی مارنا بہت ہی اچھا لگتا ہے بس یہ کہ ٹرائی ماریں توڑا بچت میں رہ کے ماریں زیادہ باہر نہ نکلیں خرچے اس کو دیکھنا پڑتا ہے فرس اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھنے اس کے اوپر اب میں مایونیز میں نے تین چمچ لیا ہے اور دہی میں نے گھر میں بنائی ہے بہت ہی مزکی دہی ہے یہ اینڈ میں جب یہ ٹنڈا ہو جائے تو اس کے اوپر ہم داگتے ہیں پہ فرینڈ یہ ریڈی ہو گئی بلکل میں نے جو ایک گیس بن کر دیا لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹھوڑی سی اٹھنڈی ہو جائے اس میں ہم دہی پھر اٹھ کرتے ہیں دیکھیں دہی زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مزا آئے گا میں تو خود زیادہ دہی پسند کرتی ہوں بچوں کے لیے ڈال لیتی ہوں جو دہی بچتی ہے اس سے میں اکثر اپنے پلیٹ میں ایک سے دو چمچ اور بھی ڈال لیتی ہیں آپ کو مایونیز پسند ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے میں یہ دونوں پلیٹے بھی چھوٹے چھوٹے باؤلین کو ساف کر کے اس میں ڈال لیتی ہو اچھے سے مکس کر لیں مزیدار مکرونی تیار ہے آپ پرائی کیجئے گا اسی طرح اسی ریسیپ پہ تو پھر مجھے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اس چینل پر نہیں تو سسکرائب کر لیں کریمی کریمی مزیدار اسی مکرونی تیار ہو گئی ہے چار بندوں کے لیے بہت ہی کافی ہے کوئی کم کم چان اکانا چاہے تو پھر چھے بندوں کے لیے بھی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ